بچوں اسلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کو اسم صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھائیں گے اس سے پہلے کلاس میں ہم نے بچوں آپ لوگوں کو اسم اور ضمیر پڑھایا آج ہم لوگ صفت اور موصوف پڑھیں گے اسم صفت اسم نقرا کی قسم ہے یہ وہ کلمہ ہے جو کسی اسم یا ضمیر کی بھلائی برائی تعداد مقدار یعنی اسم کی خوبی ظاہر کرتا ہے جیسے خوبصورت لڑکی لمبا لڑکا ٹوٹی کرسی پانچ آم تھوڑا سا گہوں ویرہ اس میں آپ نے دیکھا آپ اسم سمجھ رہے ہیں کیا ہے میں تھوڑا سا مقدار ہے گہوں کی تو گہوں اسم اور تھوڑا سا صفت ہے بچوں صفت آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم پڑھیں گے موصوف کسے کہتے ہیں جیسے آپ نے صفت پڑھا اس میں جس بھی اسم کی یا زمیر کی صفت بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کا موصوف ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کو جو بھی ہم نے مثالیں بتائی خوبصورت لڑکی لمبا لڑکا تو لڑکی اس میں موصوف ہو گئی خوبصورت صفت لڑکی موصوف لمبا صفت لڑکا موصوف ٹوٹی صفت کرسی موصوف پانچ صفت آم موصوف تھوڑا سا صفت گے ہوں موصوف اب ہم آپ کو دوسری مثالیں دے کر بھی سمجھاتے ہیں جو ہم نے سامنے آپ کے ہے لکھی ہوئی یہ بڑا کمرہ ہے اس میں بڑا صفت ہے کمرہ موصوف کمرے کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ کیسا ہے کمرہ بڑا ہے میرے پاس دو قلم ہے میرے پاس کیا ہے قلم ہے نا تو کتنا ہے دو تو دو صفت ہے اور قلم موصوف ہو گیا پھر تمہارا گاؤں بہت صاف ہے صفت ہے کس چیز کی صفت ہے صاف گاؤں کی تو گاؤں آپ کا موصوف تاج محل بہت خوبصورت ہے خوبصورت صفت ہے کس کی صفت ہے تاج محل کی تو تاج محل موصوف یعنی جو آپ نے جو بھی جس کی کوالٹی بتائی جائے وہ ہی آپ کا موصوف ہوتا ہے تو بچوں یہ بہت آسان سبق تھا آپ کا آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا اب ہم آپ کو گھر سے کر کے لانے کے لئے کام دیں گے آپ کو کرنا کیا ہے گھر کا کام در جزیل جملوں میں سے صفت اور موصوف چھاکی ہے ہم نے آپ کو پچ جملے دے دیئے ہیں اس کے آگے جیسے میں نے بنا رکھا ایک طرف صفت لکھا ایک طرف موصوف تو اس میں جملے کو پڑھ کے اس کے سامنے اس میں سے جو صفت ہے صفت کے خانے میں اور جو موصوف ہے موصوف خانے میں لکھئے جملے ہیں نقمہ ایک مہنتی لڑکی ہے دوسرا کووہ کالا ہوتا ہے جسزہ پنجڑے میں ایک توتا ہے چوتھا یہ میز بہت چھوٹی ہے کانچوہ خلقوزہ بہت ملتا ہے تو یہ